جس موقع پر جو الفاظ فرمائے جس موقع پر جو الفاظ تلقین فرمائے جو تلفظ فرمائے جو امت کو سکھ لے کمال کی حکمتیں ان میں پائی جاتی ہیں کمال کی حکمتیں پائی جاتی ہیں حکمتوں کے سمندر ان میں پائی جاتے ہیں حکمتوں کی کہنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پرو دیتے ہیں وضو کے بعد کی دعا کہ اب یہ ہے کہ یہ وضو سے فارغ ہوا تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اے اللہ مجھے توابین توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ ہے کہ وضو اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوا تو اس کا جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جو بندہ ہے وہ جسم کا نام نہیں ہے اللہ کے ہاں جو بندہ ہے وہ روح اور جسم دونوں کے نام ہے کیونکہ ہم جسم ہی کی ہم میند کرتے ہیں روح بیچاری کو پوچھتے ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو جسم بھی پاک ہو روح بھی پاک ہو وضو کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں موں کے گناہ جڑ جاتے ہیں زبان کے ناک کے ہاتھ کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں جسم پاک ہو چکا اب روح کو تجدید ایمان کے ساتھ پاک کیا جا رہا کہ میں گوہ دیتا ہوں توحید کا اقرار جددو ایمانکم قیلہ کیفا نجددو ایماننا یا رسول اللہ قال اکسرو من قول لا الہ الا اللہ یہاں تجدید توحید تجدید رسالت اور توابین اور متطاہرین کی تلقین کروائی جا رہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جسم بھی پاک ہو روح بھی پاک ہو اللہ کے سامنے پھڑا ہو کھڑا ہو تو جسم بھی پاکیزہ ہو روح بھی پاکیزہ ہو اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا جسم بھی طاہر ہو روح بھی طاہر ہو تاکہ دونوں سے یہ اللہ کی بارگاہ مقدس بارگاہ میں اللہ کے سامنے بات چیت کرنے کی قابل رہے